چودری شجاعت کا موقف ہاں یہ درست ہے چودری شجاعت چودری پرویز الہی اور تاریخ بشیر چیما جون دوہزہ اکیس میں وزیر آزم سے ملے عمران خان نے والد صاحب سے کہا مونس الہی کے خلاف کرپشن کی کیسز ہیں میں سالک کو وزیر بنا دیتا ہوں وزیر آزم نے ان کے ساتھ مٹھیاں بھی بھینچیں اور دونوں ہاتھ سوفے پر بھی مارے تھے چودری شجاعت کا جواب تھا آپ مونس الہی کے خلاف ایک ثبوت دے دیں میں اپنا کلیم واپس لے لوں گا والد صاحب کا کہنا تھا وزیر بنے گا تو صرف مونس الہی بنے گا یہ کہہ کر یہ لوگ واپس آ گئے مجھے اگلے دن مونس الہی نے کہا آپ پرویز خٹک اور زلفی بخاری کو فون کر کے کہیں میں وزارت کا طلبگار نہیں ہوں ہمارا امیدوار صرف مونس الہی ہے اور میں نے مونس کی خواہش پر دونوں کو فون کر دیا میں نے پوچھا آپ لوگوں کا پی ڈی ایم کے ساتھ ادم اعتماد پر رابطہ کب ہوا یہ مسکر آ کر بولے یہ آصف علی زرداری کا آئیڈیا تھا یہ فروری میں چودلی شجاعت اور پرویز الہی سے ملے اور پیش خوش کی میں پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں آپ بس ہاں کر دیں باقی میرا کام ہے ہماری طرف سے ہاں تھی ہماری اس کے بعد نون لیگ کی ٹیم سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں ٹیم میں خواجہ ساد رفیق رانہ تنویر ایاس صادق اطا تارر اور ملک محمد احمد شامل ہوتے تھے تیہ ہوا ہم ادم اعتماد میں پی ڈیم کا ساتھ دیں گے اور جواب میں ہمیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور اگلے الیکشنز میں قومی اسمبلی کی پندرہ سے سترہ سیٹیں ملیں گی میں نے پوچھا مذاکرات کے گیرنٹل کون تھے ان کا جواب تھا یہ سوال ہم بھی پوچھتے تھے میاں شہباز شریف تیرہ فروری کو ہمارے گھر تشریف لائے تو یہ ابحام ختم ہو گیا میاں شہباز شریف نے پندرہ منٹ تنہائی میں چودری شجاعت اور پرویز الہی سے میٹنگ کی اور اس کے بعد مونس مجھے حسین الہی اور تاریخ چیمہ کو اندر بلایا اور کہا ہمارے درمیان جو تیہ ہوا ہم آپ کو اس کا گواہ بنا رہے ہیں میاں شہباز شریف نے اس کے بعد تیہ ہونے والی ہر بات دھورا دی چودری پرویز الہی بہت خوش تھے انہوں نے باہر نکل کر اقبال کو بلایا اور کہا یہ خبر میڈیا کو لیگ کر دو اور یوں چینلز پر ٹکرز چلنا شروع ہو گئے ہر طرف سے مبارک بادیں بھی شروع ہو گئیں اس ملاقات میں تیہ ہوا تھا ہم کھانے کے لیے شریف فیملی کے گھر جائیں گے لیکن کھانے سے پہلے ہی مونس الہی نے عمران خان کی موجودگی میں تقریر کر دی ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ تعلقات بناتے اور نبھاتے ہیں کوئی گھر آئے تو اسے ویلکم کرتے ہیں ہمارا آپ سے تعلق نبھانے کے لیے بنا ہے آپ پی ٹی آئے والوں کو تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں ہے اور بس یہ خبر چلنے کی دیر تھی سارا معاملہ ٹھوس ہو گیا کھانا بھی منسوخ ہو گیا اور مذاقرات بھی ختم ہو گئے میں نے پوچھا مذاقرات دوبارہ کیسے سٹارٹ ہوئے ان کا جواب تھا پرویز الہی نے چودویں شجاعت کو تیار کیا آپ آصف علی زداری کو دوبارہ درمیان میں ڈالیں اور بات چیت شروع کرائیں ان کو بتائیں مونس الہی کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا پرویز صاحب نے گوھر اجاز سے جہاز لیا اور شجاعت صاحب کو اسلام آباد بھیجوا دیا والد صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا زرداری صاحب نے کہا آپ مونس الہی کو ساتھ لے کر آئیں ہم ان سے ملے انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا اور مذاقرات دوبارہ شروع ہو گئے مونس الہی نے اس بار پی ٹی آئے کے سترہ ایم این ایس سے بھی رابطہ کر لیا تھا یہ لوگ مختلف گروپوں میں روزانہ ہمارے گھر لنچ پر آتے تھے اور مونس الہی انہیں بتاتے تھے آپ نے ادم اعتماد کے دوران میاں شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے اگلے الیکشن میں کاف لیگ آپ کو ٹکٹ دے گی اور نون لیگ آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہیں کرے گی اور یوں آپ جیت کر اسمبلی میں واپس آ جائیں گے یہ لوگ تیار ہو گئے میں نے پوچھا کیا یہ سندھ ہاؤس والے لوگ تھے ان کا جواب تھا ہمارے پاس ان بائیس لوگوں کے علاوہ لوگ تھے میں نے پوچھا مثلا ان کا جواب تھا مثلا سردار محمد خان لگاری مثلا سردار محمد خان لگاری ریگلر ہمارے گھر آتے تھے اور مونس الہی کے لنچ میں شریک ہوتے تھے باقی فہرست میں چند دنوں میں آپ کو دے دوں گا ہم نون لیگ سے سرائے عالمگیر کی سیٹ بھی لینا چاہتے تھے ہم نے بہت زور لگایا لیکن نون لیگ کا کہنا تھا عابد رضا وہاں سے دوبارہ منتخب ہو چکے ہیں ہم یہ سیٹ نہیں دے سکتے بہرحال معاملات ایک بار پھر چل رہے تھے اس بار حکومت کے دوسرے اتحادی بھی ایک ایک کر کے ہم سے ملنے لگے اور ہر ملاقات سے پہلے چودری پرویز الہی والد صاحب سے کہتے تھے آپ ان سے کہیں یہ میڈیا ٹاک میں میری چیف منسٹری کی بات ضرور کریں اور ہم ہر اتحادی سے بھی یہ کہلواتے تھے لیکن مولنس الہی نے ایک بار پھر یہ مذاکرات سبوتاج کر دیئے چودری شجاعت اور وجہت حسین دونوں کو شدید غصہ آیا خاندان کے اندر بھی غم اور غصہ تھا ہم بہرحال خاموش ہو کر بیٹھ گئے لیکن پھر پرویز الہی نے عمران خان کے خلاف انٹرویوز دینا شروع کر دیئے ان سے پی ڈی ایم تھوڑی سی نرم ہوئی اور پرویز صاحب نے شجاعت صاحب کو مولانا فضل رحمان اور عاصف علی زداری کے پاس جانے کا کہا والد صاحب کا جواب تھا مولنس ہر بار گڑ بڑ کر دیتا ہے میں کس مو سے ان کے پاس جاؤں پرویز صاحب کا کہنا تھا میں نے مولنس کو لندن بھیجوا دیا ہے یہ اب عدم اعتماد تک واپس نہیں آئے گا آپ آخری کوشش کر لیں مولنس اس وقت واقعی لندن جا چکا تھا ہم نے بہرحال ملاقاتیں شروع کر دیں مولانا کا رویہ بہت سخت تھا میں نے زندگی میں پہلی بار والد کو اتنی سخت باتیں برداشت کرتے دیکھا تھا مجھے اس بیزتی پر بہت غصہ آ رہا تھا لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا عاصف علی زداری نے بھی ہمیں سنائی اور کہا میں دو بار آپ کے پاس بارات لے کر آیا لیکن این وقت پر دلہا بھاگ جاتا تھا بہرحال آخر میں انہوں نے کہا میں نواز شریف کو تیار کر لوں گا لیکن آپ حلف دیں اس بار کوئی گڑبر نہیں ہوگی اور ہم نے حلف دے دیا یوں تیسری بار مزاقرات شروع ہو گئے اور نون لیگ کا وفت باقاعدہ وزارت اعلیٰ لے کر ہمارے گھر آ گیا یہ ستائیس مارچ کی رات تھی خانے کا مینیو پرویز الہی نے خود تیار کیا تھا استقبال بھی انہوں نے کیا تھا اور یہ اس رات غیر معمولی حد تک خوش بھی تھے رانہ سناولہ نے بات شروع کی اور کہا ہم آپ کے لیے میاں نواز شریف کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پیش کرتے ہیں چودری پرویز الہی دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر تھوڑے سے جھکے اور کہا مجھے قبول ہے سب نے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی اور آخر میں خواجہ ساد رفیق نے دس منٹ لمبی دعا کر آئی وفت رخصت ہوا تو پرویز الہی نے پورچ میں کھڑے کھڑے ہمارے خاندانی ملازم فہین کو بلایا اور کہا دوڑ کر جاؤ اور پھول اور پھلوں کے ٹوکرے لے کر آؤ ہم ابھی شکریہ کے لیے بلاول ہاؤس جا رہے ہیں ہم نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے ہم صبح چلے جائیں گے مگر یہ بہت زیادہ پرجوش تھے بہرحال پھلوں کے ٹوکرے اور پھول آ گئے ہم بلاول ہاؤس پہنچ گئے آصف علی زرداری اور بلاوت بھٹو دونوں ہمارے ساتھ ملے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خوش خوش واپس آ گئے میں نے پوچھا کیا مونس الہی اس وقت تک لندن سے واپس آ چکے تھے سالک حسین کا جواب تھا جی ہاں یہ واپس آ چکے تھے اور یہ نون لیگ کی طرف سے آفر کے دوران بھی موجود تھے ہم واپس آ کر کمروں میں چلے گئے تو پرویز الہی کا ملازم اشرف آیا اور اس نے مجھے اٹھا کر کہا آپ کو چودری صاحب بلا رہے ہیں میں پرویز صاحب کے پاس گیا تو یہ مسترب ہو کر ٹہل رہے تھے ان کا خیال تھا مجھے خطرہ ہے امران خان کہیں کل پنجاب اسمبلی نہ توڑ دے لہٰذا آپ فوری طور پر نون لیگ سے ملیں اور اسمان بزدار کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع کرا دیں میں فوراں منسٹر انکلیپیا ہم تاریخ جیما کے گھر میں بیٹھے تھے نون لیگ کے لوگوں کو بلایا اتا تارر نے فون کر کے اپنے ایمین اس کو اٹھایا اور اسمان بزدار کے خلاف تحریک کا بندوبست شروع کر دیا پرویز صاحب نے محمد خان بھٹی کو لاہور بھیجوا دیا تھا میں صبح و فجر کے وقت واپس آیا نو بجے سویا ہوا تھا تو اشرف نے مجھے ایک بات پھر اٹھا دیا میں پرویز صاحب کے پاس آیا تو وہ بہت پریشان تھے ان کا کہنا تھا نو بج گئے ہیں لیکن نون لیگ کے لوگ ابھی تک تحریک لے کر پنجاب اسمبلی نہیں پہنچے پتا کرو یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور میں ہاتھ مو دھوئے بغیر ایک بار پھر اس کام پر لگ گیا اور یوں تحریک جمع ہو گئی میں نے پوچھا پھر چودری پرویز الہی عمران خان کے پاس کیوں چلے گئے سالک حسین نے ہس کر جواب دیا یہ ایک حیران کنوا کیا تھا جاری ہے